دوستو جیسے ڈرائی فروٹ ہمارے لیے فائدے مند ہیں ویسے ہی کچھ بیج بھی ہمارے لیے فائدے مند ہیں جیسے کی سورج مکھی کے بیج دوستو سورج مکھی کو سب سے خوبصور فول کہا جاتا ہے لیکن اس کے بیجوں کو کام میں لائے جاتا ہے اس کے بیج بہت زیادہ فائدے مند مانے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سورج مکھی کے بیجوں کے فائدوں کے بارے میں دوستو یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ سورج مکھی کے بیج ہیں انہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ملنے والے ہیں اس میں کیلشیم پروٹین وائٹامین اور کئی ایسے پوچی تطور مل جاتے ہیں جو کی ہمارے شریر کو فائدہ دیتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو زلدی سے شروع کرتے ہیں دوستو سورج مکھی کے بیجوں کو سن فلاور سیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے دل کے لیے بہت زیادہ فائدے مند مانے جاتے ہیں ان میں anti-oxid پائے جاتے ہیں anti-inflammatory properties پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ polyunsaturated fatty acid پائے جاتے ہیں جو کی دل کے لیے فائدے مند ہے یہ دل کی سمسیہ کو دور کرتا ہے اور آپ کے حریدے کو سوست رکھتا ہے آج کل کولیسٹرول کی باترہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لوگوں میں خاص کر کے خراب کولیسٹرول جیسے کی LDL کی سمسیہ زیادہ بڑھ رہی ہے اگر آپ کو بھی کولیسٹرول کی سمسیہ ہے تو آپ کو سورج مکھی کے بیجوں کا سیون کرنا چاہیے اس میں لینولک fatty acid پائے جاتا ہے جو کی کولیسٹرول کو بیلنس رکھتا ہے ہڈیوں کے لیے بھی فائدے مند مانا جاتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ sunflower seed میں کئی پوشٹک تطو پائے جاتے ہیں اس میں iron, zinc, calcium پائے جاتا ہے جو کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور flexibility بھی برقرار رکھتا ہے سورج مکھی کے بیج کھانا آپ کے مانسک سواستی یافت دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتے ہیں برتی عمر کا اثر دماغ پر بھی پڑتا ہے جس سے کئی طرح کی دماغ کی سمسیہیں ہونے لگتی ہیں جیسے کہ بھولنے کی بیماری سوچنے کی شکتی کمزور ہونا تو اس میں calcium, zinc ایسے تطو پائے جاتے ہیں جو کی دماغ کو مضبوط بناتے ہیں اگر آپ sugar کے patient ہے تو sugar کے patients کے لیے بھی یہ فائدے مند رہتی ہے sugar کے patient اکثر دویدہ میں رہتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں تو آپ سورج مکھی کے بیج یا جیسے snacks کے طور پر کھا سکتے ہیں سورج مکھی estrogen کو بھی balance کرتا ہے تو کئی محلاؤں میں hormone imbalance ہو جاتا ہے تو محلاؤں میں اگر hormone imbalance ہو جائے تو breast cancer وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو estrogen level کو balance رکھنے کے لیے آپ اس کا save and کر سکتے ہیں اس میں phyto estrogen تطو پائے جاتے ہیں جو کی estrogen کو balance رکھتا ہے یہاں تک کی menopause کے بعد ہونے والی cancer کے خطرے کو بھی یہ کم کرتا ہے اگر آپ کو کبز کی سمسیہ ہے تو اس میں fiber بہت اچھت ماتا ہے پائے جاتا ہے ویسے ہی کئی بیجوں میں fiber اچھت ماتا ہے پائے جاتا ہے تو آپ سورج مکھی کے بیج بھی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کی کبز کی سمسیہ کو دور کرتا ہے اگر آپ کی توجہ صحیح نہیں ہے توجہ پر چمک نہیں ہے تو توجہ پر glow جانے کے لیے بھی آپ سورج مکھی کے بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں اس میں لینولک acid پائے جاتا ہے جو کی توجہ کو hydrate رکھتا ہے اور چمک بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں جیسے کی بالوں کے لیے فائدے مند ہیں تو اتنے زیادہ فائدے ہیں سورج مکھی کے بیج کے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اسے کیسے سیون کرنا چاہیے دوستو آپ اسے ایسے ہی چھیل کر بھی سیون کر سکتے ہیں یہ جو میرے پاس ہیں یہ ready to eat ہیں آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں انہیں آپ کسی snacks میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں بھون کر ایسے snacks بھی کھا سکتے ہیں یا پھر اسے salad یا sandwich یا pasta وغیرہ میں بھی اپیوک کر سکتے ہیں تو اگر آپ buy کرنا چاہتے ہیں تو میں نے description میں link دیا ہے وہاں سے buy کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے دوستوک سا share کیجئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں thank you, thank you so much موسیقی